کون کاسم العلوم والخیرات کون کاسم نانوتوی او کاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی علی جیرہ ہندوستان دے ہک دیہات دے دورے دے اتے گئے اپنے دوستان کو ملن وستے اون وستی دے اندر جیرہ احل سنت والجماعت دے لوگ ہن غریب لوگ ہن مزیرے لوگ ہن کاشتکار لوگ ہن کمزور لوگ ہن اور جیرہ وڈیرے ہن او صحابہ دشمن ہن لیکن او لوگ دوخہ کریں دے ہن دجل کو کم گھن دے ہن فراڈ کو کم گھن دے ہن حضرت کاسم نانوتوی جیرہ ویلے او دیہات دے اندر پہنچن او دجلو فریب کرن والے لوگ حضرت نانوتوی دے کول سازش کر کے مکر کر کے فریب کر کے ان حضرت سارا بندہ فوت تھی گئے سارا نوجوان فوت تھی گئے حالانکہ نوجوان کوئی فوت تھی یا نہیں انہیں سازش تیار کی تھی ہے ہیک نوجوان کو سکھایا آنے تے کو کفن دے اندر رکھے سو تے کو چار پائی تے چاکے نے سو تیرا نماز جنازہ بظاہر تیار کروے سو کاسم نانوتوی کو آکھ سو ایدا نماز جنازہ پڑھا حضرت نانوتوی جیرہ ویلے نماز جنازہ پڑھا من آسن پہلی تکبیر آکھ سن اصا کھنگ مرے سو تو اٹھی آویں اصا تمسخور کرے سو استہزا کرے سو توہین کرے سو کہ ایک ہی میں دیوبندہ بانی ہے ایک ہی میں وڈا عالم دین ہے ایک ہی میں بزرگتے عالم منہ دے وے ایک ہی پتہ کونی جو زندہ دا جنازہ ہے مید دا جنازہ ہے حضرت کاسم نانوتوی دے کول آنن مکر کر کے فریب کر کے دجل کر کے سازش کر کے حضرت نانوتوی فرمائے میں نماز جنازہ نہ پڑھیں دا انہا کے نہیں حضرت تسا ساڑے بھی وڈے ہی وے انادے بھی وڈے ہی وے توہ کو نماز جنازہ پڑھا منی پوزی حضرت نانوتوی غزبناک نگاہ مانا لوٹھیں جنازہ گاہ دے اندر گئیں انہاں نے بظاہر اس بندے کو جہرہ سکھا کے گنایاں چار پائی تے اندر رکھیں حضرت نانوتوی نے پہلی تکبیر آ کیے انہوں نے کھنگ ماریے حضرت نے نوجی تکبیر آ کیے انہوں نے ود کھنگ ماریے حضرت نے تریجی تکبیر آ کیے انہوں نے ود کھنگ ماریے حضرت نے چوتھی تکبیر آ کیے انہوں نے ود کھنگ ماریے بندہ اپنی جاکل ہلا نہیں حضرت نے سلام پیرندے بات فرمائے جا کر دیکھو اب قیامت کی صبح کو اٹھے گا